بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا تھا کہ مردس ڈے تھا تو مردس ڈے تو ویسے ہی بہت سپیشل ہے اور اس پہ بہت ہی سپیشل قسم کے آرڈرز تھے تو اس حساب سے پھر میں نے کیکس وغیرہ بنائے اور ویسے بھی چوکلٹ کیکس بنا بنا کے بہت ہی بور ہو گئی تھی سیم ڈیزائن سیم سب کچھ اب دل چاہتا تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہیے نا کچھ ڈیفرنٹ کلر کے کیکس وغیرہ ہوں نیٹ پہ بھی کافی دیکھا کرتی تھی تو ہوا تھی زبردست قسم کے لوگوں نے کیکس وغیرہ بنائے ہوئے تھے میرا انٹرس بہت زیادہ ہے نا جب بھی فری ٹائم ہوتا ہے نا میرے پاس تو میں ویڈیوز وغیرہ کی دیکھنا شروع کر رہتی ہوں کیونکہ شروع سے بہت زیادہ کریز ہے مجھے کیک وغیرہ بنانے کا تو آپ کا پیشن ہونا تو آپ سب کچھ سیکھ بھی جاتے اور کر بھی لیتے ہو اپنا سب کچھ حاصل کر لیتے ہو آپ اپنے لیے تو بس شوق مجھے بہت ہے اور الحمدللہ پسند بھی بہت آتے ہیں لوگوں کو اور اچھے بھی بہت بنتے ہیں اور فریش چیز کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے بیکریز وغیرہ پہ اتنا مزے کا نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں اکثر بیکریز پہ جو ہے مطلب فریش چیزیں نہیں ہوتی تو گھر کی یہ چیز ہوتی کہ گھر میں آپ کو پتہ ہے ساف ستری چیز بن کے جا رہی ہے بالکل فریش ہے تو اس کا زیادہ مزہ آتا ہے اور لوگوں کو پسند بھی بہت آتا ہے اللہ کا شکر ہے تو یہاں پہ میں نے نیٹ پہ کافی دیکھا تھا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے کلرز میں کیکز وغیرہ بن رہے تھے تو پھر میرا بھی دل تھا میں نے کہا چلو بناتی ہوں آپ جو آرڈرز وغیرہ آئے ہیں تو چلو اس کو دیکھتی ہیں ذرا ڈیفرنڈ کلرز کو ٹرائے کر کے پھر میں نے چار کیک بنانے تھے تو بہت ہی زبردست مزے مزے کے کلرز میں نے پھر سیلیکٹ کیے ایک لائلک کلر تھا یہ جو کیک بن رہا ہے اور اس پہ میں نے پھر نیچے لائٹ کلر کر کے تو اوپر ڈار کلر میں فلاورز وغیرہ اور اس طرح سے بنا دیا اور اس کی بہت ہی خوبصورت لوک آ رہی تھی اور اوپر میں نے نا یہ تھوڑا سا فانڈنٹ سے وہ کر دیا فانڈنٹ کا بھی یہ تھا کہ میں بالکل بھی ٹرائے نہیں کیا تھا میں نے کبھی بھی اور میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ فانڈنٹ اور کیا چیز ہے مطلب میں تو کر ہی نہیں سکتی کبھی جب بھی لوگوں کے دیکھا کرتی تھی کیکس وغیرہ بنتے ہوئے اس طرح تو میں کہتا تھا یہ چیز میں تو کبھی یوز ہی نہیں کر سکتی نہ مجھے کبھی بنانا آئے گا لیکن ایک میرا آرڈر آیا تھا ابھی میں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر نہیں کیا میں اس کی شیئر کروں گی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ وہ میرا فرس ٹائم تھا جب میں نے فانڈنٹ کو ٹرائے کیا تھا میں نے یہ سوچا میں نے کہا یار کرنا اگر سیکھنا ہے اور کرنا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے تو بس پھر میں نے کہا کہ سٹارٹ لینا چاہیے پھر وہ لاسٹ آرڈر جو تھا وہ میں آپ کو سینڈ کروں گی اس کی ویڈیو تو وہ میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا تھا فانڈنٹ کے لیے اور فل فانڈنٹ نہیں تھا وہ تا قریبا سیمی فانڈنٹ تھا اس کے اوپر دیزائن کریم کیک تھا ویسے تو لیکن دیزائن وغیرہ جو تھا نا اس کا وہ اوپر تھوڑا سا فانڈنٹ سے بنا تھا اور جب میں نے یوز کیا تو بلیو بھی وہ اتنے مزے کی چیز تھی کہ میں حیران رہ گی کہ میں نے ابھی تک اس کو یوز کیوں نہیں کیا ویسے میں نے خود وہ ٹرائے نہیں کی تھی گھر میں میں نے ہوم میڈ نہیں بنائی تھی میں نے اس کو جو ہے نا آن لائن منگوایا تھا بیک ہاؤس سے بہرحال جب میں نے اسے یوز کیا تو وہ اتنے مزے کا تھا کہ مجھے لٹرلی بہت مزا آیا اور میں نے کہا کہ اب تو میں ضرور فانڈنٹ کے آرڈرز وغیرہ بھی لوں گی پہلے میں ہمیشہ ریفیوز کر دیتی کہ میں تو فانڈنٹ کیکس بناتی نہیں ہوں تو میں نہیں بنا سکتی تو اب مجھے بہت مزا آیا ہے اور انشاءاللہ میں نیکس ٹائم سے ضرور آرڈرز لوں گی فانڈنٹ کے تو باقی یہ کہ میرے پاس میٹیریل وغیرہ نہیں تھا اس کا مولڈز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں لیکن ابھی میں نے آرڈر کیا ہوئے تو انشاءاللہ میرا آرڈر جلد اس جلد پہنچ جائے گا اور اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ سے سٹارٹ کر دوں گی یہ چیزیں بھی مولڈز وغیرہ سارے میں نے منگوائے ہیں فانڈنٹ کے اور یہ سارا کچھ اور یہ سارے ٹاپرز اور ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں فانڈنٹ کٹرز وغیرہ کافی چیزیں جو ہے نا میں نے منگوائی ہیں اور مجھے بہت مزہ آیا ہے یعنی کہ اپنا سمان وغیرہ مغوا کے نا اور یہ دیکھیں کہ لگ بھی کتنا خوبصورت رہا ہے یہ یہ تھا لائٹ گرین کلر کا کیک لائٹ گرین کیا پستہ کلر کہلیں آپ اس کو اور یہ بہت ہی خوبصورت کلر لگ رہا تھا یہ میں نے بنایا تھا گرین یلو کلر کے مکسچر سے بہت زبدست لگ رہا تھا اور اس کے اوپے میں نے ساتھ پپل کلر کا کمبینیشن دیا تو وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا مجھے تو اپنے سارے کیکی بہت پسند آئے تھے اور کیونکہ خود انسان بناتا ہے تو اور بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہاں یہ ہے کہ اتنی نیٹنس نہیں تھی میرے کیکس میں کیونکہ فائنل فینشنگ جو ہوتی ہے وہ تو واقعی میری کوئی اتنی نیٹ نہیں ہے اور یہ ہے کہ جب چوکلٹ کیکس بغیرہ ہوتے ہیں اس کا تو انسان جگار لگا کے اوپر چوکلٹ کناش بغیرہ ڈال کے اور یہ سارا کچھ مطلب ایکسٹر ٹاپنگ بغیرہ کر کے اور یہ سپرنکلز بغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے انسان اس کو کور کر لیتا ہوتا ہے لیکن یہ جو کریم کیکس ہوتے ہیں پھر اس کو کور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی سائیڈ کی فینشنگ اور سائیڈ کی لکس جو ہوتی ہیں وہ کلئر نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ان کا آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے بہرحال اتنا برا بھی نہیں لگ رہا تھا اوپر ڈیزائنگ وغیرہ کر دی تھی تو اس سے کافی فرق پڑا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا ڈیزائن وغیرہ سب بہت پیارے لگ رہے تھے اوپر سپیز جو سپرنکلز وغیرہ لگائے تھے اور پھر جو فونڈنٹ سے وہ لکھ کے لگائے تھا ہیپی مردرز ڈے کا اور لیو یو ماما اور اس طرح سے تو وہ بہت پیارے لگ رہے تھے کلر کمبینیشن بھی اتنے خوبصورت لگے تھے مزہ ہی آ گیا تھا دیکھ کر بھی آپ بھی ضرور دیکھیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سا کیک سب زیادہ میرا پسند آیا ہے اور یہ میں نے پنک اور پرپل کی کمبینیشن میں بنایا تھا اور یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اور کلر کمبینیشن میں سوچ رہی تھی مجھے ایکچولی پرپل کلر بیسے ہی بہت زیادہ پسند ہے تو اس کو میں نے تقریباً ہر کیک میں ہی رکھا ہے اپنے مزہ کی بات ہے اس میں نے ہر کیک میں لگایا ہے نیوز کیے تقریباً وہ میں نے بنایا بھی کافی زیادہ تھا کیونکہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے تو میں نے کہا تھا سوچا ہوا تھا کہ میں اس کو ضرور یوز کروں گی زیادہ یہ بھی دیکھیا بہت پیارا لگ رہا ہے ہیپی مادرز ڈے کا اوپر لکھاوا اور یہ تو میرا بہت ہی موسٹ فیوریٹ کیک بن کے ریڈی ہوا تھا بہت ہی سمپل بہت ہی آسان اور پیچ کلر میں میں نے یہ بنایا تھا اور یہ جو ہے نا اس کے سائٹ میں نے نا برش سے لائننگ دی ہوئی ہے برش کی مدد سے لائننگ دی ہوئی ہے تو اس کے پر سمپل فلاورز ڈال کہ میں نے اوپر گولڈن بیڈز ڈال دیئے تھے اور اوپر وہ ایک ٹوپر لگا دیا تھا اور یہ بھی بڑا ہی پیارا سمپل سا ڈیسنسا بہت خوبصورت بن کے ریڈیو آتا آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو میرے کیکس کیسے پر لگے ہیں اور کون سا تیک آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں